سفر شام کی رودات سناؤں کیسے کوفہ میں لانے کے بعد بازاروں میں گھومانے کے بعد ابن زیاد کا دل نہیں بھرا اور اس ظالم نے اس ملون نے اسیران کربلا کو قید کر دیا آج کے ہمارے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات رہی کہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ وہ کافلہ جس کے آنے کا وہ بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اب یہ کافلہ جل سے جل کوفہ سے چلا جائے کیوں وہ کونسی چیز تھی جس کا خطرہ ابن زیاد نے محسوس کر لیا تھا تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر ازمی رزوی کا سسٹر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر جیسے ہم نے دیکھا لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح اس سفر میں جو پہلے تین مقامات رہے وہ کچھ اس طرح تھے کہ کوفے میں کس طرح داخل کیا گیا بازاروں میں کھمایا گیا اور پھر دربار میں لائیا گیا اور چوتھا انہیں قید کر لیا گیا اب ابن زیاد ملون نے اسیران کربلا کو اہل حرم کو قید تو کر لیا اب انہیں قید کرنے کے بعد ابن زیاد کا قدم کیا رہا اس نے اس کے بعد کیا کیا اور ساتھ ہی اگر بات کریں یزید ملون کی تو یزید ملون کا کیا حکم تھا اعوذ باللہ من الشیفان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اب تک کہ جس طرح سے ہم گفتگو کرتے رہے کہ ابن زیاد نے تمام تر باتیں جو بھی دربار میں ہوتی رہی گفتگو ہوتی رہی اس سے باکلا ہٹ میں اس نے اور ایک آجزی کر کے اس نے اختیار کر کے اور اس انداز سے زندان میں انہیں قید کیا ہے جو کہ کوفہ کا زندان تھا اس کے بعد اب اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ اس نے خط لکھا ہے یزید کو یزید ملون کو اس نے خط لکھا اور تمام تر باتوں سے آگاہ کیا جو واقعات ہوئے جو معاملات ہوئے تمام باتیں اس نے بتائی اپ ڈیٹ کیا اپ ڈیٹ کیا ہے اور انتظار میں تھا کہ اب وہاں سے جواب کیا آتا ہے اس نے خط لکھا یزید کو اور اب خط کا جواب وہاں سے یزید کی طرف سے آتا ہے کہ یزید نے تمام معاملات کو جانا پڑھا اور اس کے بعد اس کی تعریف کی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا اس سے میں بہت خوش ہوا کہ وہ تمام باتیں جو میں چاہتا تھا انہیں تم نے انجام دیا ہے ابن زیاد کو اس انداز سے یزید نے خط لکھا اور کہا کہ اب اگلا میرا حکم یہ ہے کہ یہ شہدہ کے سروں کے ساتھ میں ان قیدیوں کو شام کے لئے روانہ کیا جائے شام کے لئے روانہ کر دو اب یہ جو معاملات تھا معاملات تھے کہ خط لکھا ابن زیاد نے اور پھر خط کا جواب آیا اس کے لئے منتظر رہا ان تمام معاملات میں تقریباً بارہ دن کا وقت لگا اور یہ پورے وقت اس پورے عرصہ اسیران اہلِ حرم کوفہ کے زندان میں ہی تھے وہیں زندگی بسر کر رہے تھے جو کہ بہت سخت حالات تھے وہاں پر اور جیسا کہ ابھی پچھلے اپیسوڈ پر ہم نے بات کی کہ وہاں کے حالات اتنے سخت تھے کوفہ کے زندان کے کہ جو دوست داران اہلِ بیت تھے کوفہ میں رہتے تھے انہیں خبریں ملا کرتی تھیں کہ زندان کے حالات کیسے ہیں وہاں پر کتنے سختیاں کی جا رہی ہیں اہلِ حرم پر تو وہ دوست داران اہلِ بیت جو کوفہ میں تھے وہ ایک مرتبہ پریشان بھی ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہاں قتل کر آ دیا جائے اسی زندان میں ہی اسیران اہلِ حرم کو قید کرنے کے بعد قتل کا حکم نہ آ جائے یزید کی طرف سے بہرحال اب اس کے بعد بارہ دن کے بعد حکم یہ آتا ہے کہ ان قیدیوں کو سروں کے ساتھ شہدہ کے شام کے لیے روانہ کیا جائے اب اس ملعون ابن زیاد نے تیاریاں شروع کر دیں کہ یزید کا حکم ہے شہدہ کے سروں کے ساتھ انہیں شام کے لیے روانہ کرنا ہے اور اس میں اس نے کافی تیزی بھی بڑھتی ہے کہ قافلہ جلد چلا جائے یہاں سے تو سسٹر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد جس نے اس قدر تیاریاں کی تھی اہلِ بیت کو رسوا کرنے کے لیے ان پر ظلم کرنے کے لیے وہ کس قدر خوشیاں منا رہا تھا تو اب یہ چاہتا تھا کہ اہلِ حرم کوفہ سے جل سے جل چلے جائے ایسا کیوں جیسا کہ اب تک کے جو حالات پر گفتگو کی ہے ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسیرانِ اہلِ حرم کوفہ آتے ہیں تو ابن زیاد کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جب قیدیوں کو میں یہاں لے کر آوں گا اور ان کی تاراجی کا منظر ان کی رسوائی کا منظر ان کی بے پردگی کا منظر کوفہ والے دیکھیں گے تو ان پر ہسیں گے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے اور نوز بللہ نوز بللہ اس نے مولا حسین کو خارجی اور باغی بھی مشہور کر دیا تھا کوفہ میں لوگوں کے درمیان یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے بلکل یہی فکر تھی اس کے ذہن میں یہی موجود تھا کہ میں اپنی ان باتوں کو لوگوں تک عام کر دوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور یزید حق پر ہے اور نوز بللہ مولا حسین ناحق ہے تو یہ ان باتوں کو پیش کرنا چاہتا تھا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں آیا ہے اب ان کو دیکھ کر کے ان اہل حرم کے خدبوں کو سن کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے جو کوفہ کے لوگ تھے جن کے دل جن کے ضمیر مردہ ہو رہے تھے وہ پھر سے زندہ ہونے لگے ایک مرتبہ ان کے ضمیر کو جھنگ چھوڑ کر رکھ دیا ہے حسیران اہل حرم نے اپنے خدبوں سے اپنے کلام سے یہاں تک کہ ان کے عالم ان کے حالت کو دیکھ کر کے بھی ان لوگوں کے دل بدلنے لگے پلٹنے لگے تو اب اس نے دیکھا یہ منظر ابن زیاد نے کہ میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اور جو سوچا تھا کہ معاملہ یہ ہوگا معاملہ تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ لوگ مخالف ہونے کے بجائے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اور زیادہ رحم پیدا ہو رہا ہے لوگ اہل حرم کے مخالف نہیں بلکہ میرے مخالف یزید کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں اب اسے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اہل حرم اسیران اہل بیت یہاں پر اگر زیادہ دن رکھ گئے تو ان کی مظلومیت کا اثر لوگوں پر یہ نہ ہونے لگے کہ لوگ بہت زیادہ ہمارے اگینسٹ ہو جائیں اور ہماری حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے انقلاب برپا نہ ہو جائیں اس لیے بے شک اس نے یہی چاہا کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں یہاں سے شام کے لیے روانہ کیا جائے اور یہ منتظر تھا اسی جواب میں یزید کے اور جیسے ہی جواب اسے ملتا ہے یہ تیاریاں شروع کر دیتا ہے کہ جلد سے جلد انہیں شام کے لیے روانہ کیا جائے جی سسٹر جس طرح ہم نے دیکھا کہ یزید کے جواب آنے کے بعد ابن زیاد نے تیاریاں شروع کر دی کہ کافلہ اب شام کی طرف روانہ ہو جائے اور کافلے کو شام کی طرف روانہ کر دیا گیا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس کافلے کو شام تک لے جانے کی تو اس وقت اہل بیت کی کیا قیفیت رہی جہاں اسلام میں انسان ہو یا جانور ہو ہر کسی کی عزت کرنے کو کہا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں قیدیوں کی تو قیدیوں کی بھی حقوق ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہی اہل بیت کو قید کیا گیا قیدی بنایا گیا اب انہیں سفر پہ لے جایا جا رہا ہے تو اس سفر میں اہل بیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اہل بیت اتحار کو یہاں پر اسی ران اہل حرم رسول خدا کی آل ہیں انہیں قید کر کے لے جائے جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم اس دنیا کی ایک عام سی مثال لے لیں کہ ایک لمحہ یہ بھی آتا ہے کہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں اس دل میں کبھی نہ کبھی کوئی رحم پیدا ہو جاتا ہے کہ اب بس کیا جائے ظلم اب روک دیا جائے لیکن ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے حتیٰ کہ جب ابن زیاد نے جو خط لکھ کر پوچھا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور یزید کی طرف سے حکم آیا کہ روانہ کرو شام کے لیے سروں کو اور ان کے ساتھ قیدیوں کو بھیجا جائے تو اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ بھیجا تھا یزید نے کہ جب یہ قافلہ شام کے لیے روانہ کرو یہ خیال رہے کہ ان قیدیوں میں جتنے بھی افراد ہیں ان پر بہت زیادہ سختیاں برتے ہوئے سختیاں کرتے ہوئے انہیں سفر پر لے کر آگے بڑھتے رہنا یہ خط میں لکھا تھا اس نے یہ چیزیں یہ حکم دی تھی اس نے لکھا تھا ابن زیاد کو کہ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا کہ سختیاں ان پر ہوتی رہیں اور سختیوں کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی حد ہے یہاں پر انتہا ہے کہ یہاں پر ظلم رکنے کا نام تو لے ہی نہیں رہا بلکہ ظلم میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے کوئی رحم نہیں ہے آلِ محمد پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یزیر نے توبہ کر لی یا یزیر شرمندہ تھا اگر شرمندہ ہوتا تو وہ یہ باتیں کیسے کہتا کہ اہلِ بیتِ اتحار پر آلِ رسول پر مزید اور سختیاں کر کہ انہیں سفر میں لے کر آنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے اس حکم کی تعمیل بھی وہ ملعون ابن زیاد کر رہا ہے کہ اس نے اپنے نمائندوں کو سپاہیوں کو شمر کو اور جو بھی وہ افراد ملعون ساتھ تھے ان سب کو حکم دے رکھا تھا کہ اس حکم کی تعمیل کرنی کہ ان پر سختیاں ہوتی رہیں سختیاں کی جائیں حتیٰ کہ وہی توقع زنجیر اور آہنی بیڑیاں امام سجاد کو پنہائی گئیں بچوں پر ظلمت زیادتی کی جا رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سختیوں کے ساتھ اب قافلہ آگے بڑھنے لگا روانہ کیا جا رہا ہے کوفہ سے شام کی جانی تو یہ کیفیت تھی یعنی بہت ہی مسئیبتیں برداشت کرنی ہیں ابھی اس راہ میں پورے راہ میں شام کے کوفہ سے لے کر شام کے سفر میں ان آنسوں کے سفر میں بہت مسائب برداشت گیا ہیں جی آپا تو بات کریں اگر شروعاتی مقامات کی تو وہ کونسے مقامات تھے جہاں پر اب اس کافلے کو لے جایا گیا ہو یا ٹھہرایا گیا ہو کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہونے کے بعد اب یہ کافلہ منزل با منزل سفر کر رہا تھا یہاں تک کہ جو سب سے پہلا مقام آیا پہلی منزل آئی وہ منزل قادسیہ تھی کہ جہاں پر ابن زیاد کے ساتھ اس کافلے کو روکا گیا اور وہاں قیام کیا گیا اور اس کے بعد یہ کافلہ آگے بڑھا اور منزل تکریت پر پہنچتا ہے منزل تکریت کے قریب تھے ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابن زیاد نے پیغام پہنچایا اور دیکھیں ابن زیاد کا یہ معاملہ بھی تھا ہم ہر منزل میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی جس منزل پر بھی یہ پہنچتا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ روک کر کے پیغام پہنچاتا تھا کہ اس شہر کا جو رئیس ہو اور مطلب ان کے آنے کی خوشیاں منائی جائیں اور اس شہر کو سجایا جائے یعنی اس کی یہی کوشش رہتی تھی کہ ہر شہر میں اس بات کو عام کیا جائے کہ نوز بللہ ہم خارجی اور باغیوں کے کافلے کو لے کر آ رہے ہیں لہٰذا ہمارا استقبال کیا جائے یعنی وہ چاہتا تھا کہ اپنی فتحہ اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا اس جیس کو لوگوں میں عام کریں اور مولا حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو ناحق پر یہ ثابت کرنے کی پوری کوششیں رہتا تھا لہذا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب منزل تقرید پر یہ قافلہ پہنچ رہا ہے تو اس نے کچھ دور پہلے روکا اور روکنے کے بعد پیغام پہنچایا ہے اور پہنچانے کے بعد کہا کہ ہمارے استقبال کے لیے شہر کو آراستہ کیا جائے جشنگی تیاریاں کی جائیں ہمارے کھانے پینے کے انتظامات کیے جائیں یہ تمام پیغام اس نے اپنے نمائندے کے ذریعے شہر تقرید کے رئیس کے پاس حکم کے پاس بھیجایا یہ لوگ ابھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے بس ان کو یہی پتا ہے جتنا ابن زیاد کے نمائندے نے آ کر بتایا ہے کہ نوزللہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے لہذا اب یہاں پر بھی جشنگی تیاریاں ہو رہی ہیں شہر کو سجایا بھی گیا ہے اور پورا ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے پیغام آیا ہے اور حاکم نے اس طرح سے تیاریاں شروع کی لیکن تب ہی وہاں پر ایک عیسائی شخص موجود تھا جس نے یہ تیاریاں دیکھی اور اس نے ایک مرتبہ پوچھا ان لوگوں سے کہ کس چیز کی تیاریاں ہیں اسے بتایا گیا آگاہ کیا گیا تو وہ نصرانی جو کہ وہیں کا رہنے والا تھا تقرید کا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے اور اسے پتا تھا جی اسے پتا تھا اور وہ جانتا تھا لہٰذا یہ آگاہ کرنے لگا لوگوں کو کہ کیا جانتے ہو کہ تم کس کے آنے کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہو کس کی بربادی پر تم جشن منا رہے ہو کیا جانتے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کہتا ہے کہ میں کوفہ میں موجود تھا اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہی قافلہ وہاں پر لایا گیا اور جب یہ قافلہ لایا گیا تو میں نے سرہائے شہدہ کو دیکھا اس میں سے میں نے ایک سر کو دیکھا میں نے جب پوچھا تو پتا یہ چلا کہ یہ سر حسین ہے یہ اس حسین کا سر ہے جن کی ماں فاطمت الزہرہ تھی یہ اس حسین کا سر تھا جس کے بابا علی مرتضی ہے جو کہ رسول خدا مسلمانوں کے رسول ہیں جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواسے ہیں جن کی اتنی عزت ہے جن کا اتنا احترام ہے ان کے نواسے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا تو میں کیسے یہ گوارہ کروں میرے ذہن میں یہ بات قبول میرا ذہن نہیں کرتا کہ محمد مصطفی کا نواسہ نعوذ باللہ اس کی طرف سے اتنی غلط باتیں منصوب کی جا رہی ہیں لہذا میں نے پتا کیا اور معلوم یہ ہوا کہ دراصل وہ حق پر تھے یہ لوگ یہ ظالم ناحق پر ہیں اب جب اس نے اس بات کی ایک نصرانی نے ایک عیسائی نے خبر دی ہے ان لوگوں کو شہر تقریت میں یہ بات پھیل گئی اب جب بات پھیلی تو یہ لوگ آمادہ ہوئے کہ ہم اس قافلے کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور کوئی جشن نہیں ہوگا کوئی سیلیبریشن نہیں ہوگا اس کا استقبال نہیں ہوگا حتیٰ کہ ابن زیاد کو جب یہ خبر ملتی ہے تو یہ شہر میں داخل نہ ہو پایا اور اس کے اعتراف سے اس نے سفر کو آغاز کیا ہے اور تقریت کو پار کر کے عبور کر کے یہ آگے بڑھا یعنی یہاں یہ جو منصوبہ اس کے ذہن میں تھا کہ کامیابی مل جائے گی رسوائی ہو جائے گی بڑھتا رہا اب ابن زیاد آگے بڑھتا ہے لشکر کو لے کر کے اور منزل تقریت کے بعد اب منزل اعصا سے گزرتا ہے کہ یہاں پر قیام نہ کیا عبور کیا ہے اسے اور اس کے بعد پھر منزل اروا سے گزرے یہاں پر بھی قیام نہ کیا اسے بھی پار کیا پھر منزل سلطیا پہنچے یہاں بھی یہ لوگ نہیں رکے اور قافلہ اس انداز سے آگے بڑھتا رہا تو کیا اس سفر میں کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتے پہنچتے کچھ وقت کچھ ایسا ہوا ہو کہ یہاں پر کسی نے گریہ کیا ہو کیونکہ اگر ہم بات کریں اہل بیت کی مسائب کی تو صرف انسانوں نے ہی نہیں چرند پرند نے ہیوانوں نے آسمانوں زمین نے بھی گریہ کیا ہے تو کیا اس سفر میں سفر عشق میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے بے شک غم امام حسین علیہ السلام وہ عظیم غم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس غم میں زمین و آسمان بھی روئے ہیں اس غم میں ملائکہ و فرشتے بھی روئے ہیں اس غم میں چرند پرند ہیوانات نے بھی گریہ کیا ہے آسو بہائیں ہیں اسی باتوں کو سوچ کر اکثر افسوس ہوتا ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے انسان جو سب سے اشرف ہے آلہ ہے بالا تر ہے اسی اتنا بہترین اللہ نے قرار دیا وہ کیسے لوگ تھے وہ کیسے انسان تھے جنہی کربلا کے ان مظالم پر رحم نہ آیا مولا حسین اور ان کے خانوادے پر اتنے مظالم ڈھاتے رہے حتیٰ کہ یہ وہ غم ہے غم امام حسین علیہ السلام کے آسمان میں بھی آسو بہائیں ہیں روایت میں ملتا ہے کہ آسمان بھی غم حسین میں چالیس روز تک گریہ کرتا رہا بہت سی مثالیں تاریخ میں اس کی پائی جاتی ہیں انسانوں کے دل نہیں پسیجے لیکن ہر ایک مخلوق نے گریہ کیا ہے ہم اس سفر میں بھی اس کی ایک مثال یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس سفر میں جو کہ کوفہ سے شام کا سفر ہے اس سفر میں اب جو منزل آ رہی ہے اب تک کہ جن منزلوں کی ہم نے بات کی کہ گزشتہ تین منزلیں ایسی تھی کہ جہاں پر قیام نہیں کیا تھا اور اسے عبور کیا ہے اب جو منزل آئی ہے وہ وادی نخلا تھی وادی نخلا میں جب پہنچے ہیں چونکہ اب تک یہ تین منزلوں پر قیام نہیں کیا تھا اور یہ لشکر تھکا ہوا بھی تھا لہٰذا لشکر ابن زیاد نے چاہا کہ یہاں پر آج کی رات بسر کی جائے وادی نخلا میں اس مقام پر اور یہاں پر ایک واقعہ ایسا گزرا کہ جو واقعاً اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ غم حسین میں گریہ کرنے کے لیے فقط انسانیت انسان ہی محدود نہیں انسان تک ہی محدود نہیں یہ غم دوسری بھی مخلوقات اس غم میں مبتلا ہیں اور غم کو منا رہی ہیں اس عزاداری کر رہی ہیں مولا حسین علیہ السلام کی لہٰذا اب جب یہ قافلہ پہنچتا ہے وادی نخلا میں اور رات وہاں بسر کی ہے کہ رات کے وقت گریہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی رو رہا ہے رونے کی آوازیں آ رہی تھی گریہ کی آوازیں آ رہی تھی لیکن اس لشکر نے تلاش کرنے کی کوشش کی نگاہیں دوڑائیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ بہت گھبرائے اور ان آوازوں کو سن کر کے ان لوگوں نے بہت جل یہاں سے کوچ بھی کیا تھا لیکن اس روایت کو میں مکمل کر دوں کہ وہ آوازیں جو آ رہی تھی گریہ کی ان ظالموں نے بھی سنا کہ وہ گریہ کی آوازیں جو کہ دراصل جنات کے رونے کی آواز تھی یہ وادی نخلا تھی یہاں پر جنات کا بصیرہ تھا یہاں پر جنات کے رونے کی آواز ہے جنات کی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور یہ رونا یہ گریہ کس پر تھا یہ مولا حسین کی مظلومیت پر ازاداری کر رہے تھے یعنی اللہ کی یہ مخلوق جسے جن کہتے ہیں جنات کہتے ہیں یہ وادی نخلا میں مولا حسین کی مظلومیت پر رو رہے ہیں کہ جب یہاں پر مولا حسین کا یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے اور ان کے بین یہ تھے بین کا یہ انداز تھا کہ صدائیں یہ بلند تھیں ان جنات کے رونے کی کہ ہائے افسوس ہائے افسوس وہ بلند ہستی قتل کر دی گئی جس کی محمد مصطفیٰ اپنی آغوش میں پرورش کرتے تھے جس کی پیشانی کے رسول خدا بوسے لیتے تھے ہائے افسوس اس ہستی کو زبا کر دیا گیا جو عرب اور عجم میں سب سے زیادہ قابل احترام تھی جس کے نانا محمد مصطفیٰ جس کے بابا علی مرتضیٰ جس کی والدہ اگرامی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہاں ہیں یعنی یہ انداز تھا گریہ کا ان جنات کے لشکر ابن زیاد نے یہ آوازیں سنی تو بہت ہی گھبرا گئے حتیٰ کہ پریشان ہو کر کے اور کہا کہ یہاں سے اب کوج کرنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ انہیں یہ افراد یہ مخلوق دکھائی نہیں دے رہی تھی یعنی یہاں کہنا چاہوں گی کہ غم حسین میں کس انداز سے دیگر مخلوقات نے بھی گریہ کیا وہ کیسے پتھر دل انسان تھے جن کی آنکھیں نہ پسیجیں جن کے دل میں رحم نہ آیا بلکہ پتھر بھی انہیں کہنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی رو دیئے پتھر نے بھی گریہ کیا ہے پہاڑوں نے بھی گریہ کیا ہے لیکن یہ لوگ ایسے سخت دل تھے گناہوں کی اس طرح سے آلودگی ان کے دلوں میں تھی کہ رحم کا نام نہ تھا اور آل رسول پر اہل بیت اعتحار پر مزید اس سفر میں ظلم کرتے ہی رہے اور اس طرح سے وادی نخلا سے اس قافلے نے کوچ کیا ہے بلکل یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مر گئے ہیں جنہیں انسان کیا اگر ان کا کمپیرزن ہم ہیوان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ بھی کرے تو یہ اس کی بھی توہین ہوگی آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب تک جییں گے اہلِ ازا گم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آسو بہائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ